بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام اسلام حق و القفر باطل لقل الحمد یا اللہ خلقتنا و حدیتنا و انقزتنا من النار نحمد قیمن ترنمت بسنائه ورقل لسان وتغنت بتحلیلہ ینادل القیان الصلاة والسلام علی صاحب القرآن اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن القریم والدحا صدق اللہ العظیم قابل احترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو اور عزیزو الحمدللہ اللہ رب العالمین دے فضل اللہ تعالی دے کرم نال رو دے پیارے معبوب آقا نعمت مدنی تاجدار حبیب کردگار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نگاہِ انائت اور نگاہِ کرم نال اسن سارے محترم جناب منظور صاحب دے دولت خانت ہے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد مبارکہ دی اس روحانی اور بابرکت نشست دے اندر حاضر ہیں اللہ تعالی حسن صاحب دے حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے اور اس بزم سعید دی برکت نال اللہ تعالی اس غارنو گنجینہِ رحمت فرمائے اس غارد دے تمام باشنگانو اللہ تعالی صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے پرشانیتوں مصیبتوں تو اللہ تعالی انہ سب نو محفوظ فرمائے اور منظور صاحب دس ریان کے والدین دے سال سوا وست ہے اسنہ یہ تمام کی طاقت میں قرآن دبی اللہ تعالی انہ دے والدین دی بخشش و مخفف فرمائے مخصر جی گفتگو تاڑ سامنے پیش کرنے واسطے میں چھوٹا ایک موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دا منتقب کی تا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آب نو اللہ تعالی نے جو حسن عطا فرمایا کائنات دندر کسی ہور نو اللہ تعالی نے ایسا حسن عطا نہیں فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے دیکھتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آب نو اللہ تعالی نے ایسا لا زوال اور بے مثال حسن عطا فرمایا کہ کائنات دندر ایسا حسین اور ماجبین اللہ تعالی نے پیدا نہیں فرمایا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں آپ روایت فرمادیں فرمادیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی موجزات نہ بھی عطا کردہ قرآمات عطا نہ کردہ اور خار کے عادت امور نہ بھی عطا کردہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرے ایڈا سونا کہ سرکار نو سچا ثابت کرنے صاحب دا چہرے کافی سی یعنی جڑا بندہ بھی سرکار نو ہیک بار ویک لیندہ او قد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تی تخذیب نہیں کر سکتا سی عبداللہ بن سلام یہودین بہت بڑے عالم دیل سن مکہ دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیتا تے مکہ دے اندر جب وہ تمام جب وہ لوگوں نے مل جلک ہے اے یعنی کہ پلاننگ کی تھی کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کیتا جائے کوئی ایسی ترکیب استعمال کیتا جائے کہ جس دنال محمد ابن عبداللہ نو زیر کیتا جائے بہت دور دراز علاقے جو عبداللہ بن سلام نو یہودین نے اکٹھا کیتا منافقین نے اکٹھا کیتا اور اس مقصد واسطہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ایسے سوالات کیتے جان کی جنا سوالات اندر او فس جان اور اسا پھر یعنی کہ پروپگنڈا کریے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماد اے نبوت جوٹھا دا واقع دیں اے اللہ تعالیٰ دے نبی نے عبداللہ بن سلام علامہ یہود اندر مسلمہ انسان سن اور انہیں تورات زبور اور انجیل اے ترہے کتابان زبانی یاد سن اور انہترین کتابان دے عالم دین سن عبداللہ بن سلام نے بلائے گیا میں میٹن کیتی گئی تمام علامہ کٹھے ہوئے نہ دے انہیں نے مل جل کے سو سوالات دی اکلس تیار کیتی کہ عبداللہ بن سلام جس ہم تو ساں محمد بن عبداللہ دنال غالب بات کرن واسے جانا تے پہلا سوال اے کرنا اگر اس سوال دا جواب دے دیں تے دوسرا اے سوال کرنا اگر او بھی جواب آ جائے پھر اے سوال کرنا کسی نے کسی سوال تا تو پھاس جانگے اور جنہیں پھاس جانگے اور آکھنگے میں اس غالدہ نہیں علم تو پھر اساں اس ٹیم پر آپ گنڈا کریں گے شور کریں گے کہ ماز جوٹی نبودہ اعلان کریں عبداللہ بن سلام وہ سوال سوالات دی پنوگڑی آپ نے سار ترکی جس سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قول آئے سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شہم آپ نے صحابہ کرام نو جب وہ واز و نصیت فرمارین سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام نو واز و نصیت کارین عبداللہ بن سلام اس وقت دروازتے آئے انہ نے آکے پہلی نظر سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوویکیا آپ نے اس وقت تو پہلے سرکار نوویکھنے سی بلکہ عرب دن سرکار دا شورہ آبدی یعنی کہ گونج سنی سی کہ کوئی محمد ابن عبداللہ نا دا بندہ ہے جس نے نبو دا دعویٰ کی دا اور وہ آہ دا کہ میں اللہ تعالیٰ دا آخری نبیان زیارت نہیں سکی تھی عبداللہ بن سلام آئے تے جس نے انہوں نے پہلی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آبدی زیارت کی تھی تے وہ تمام سوالات جڑے اکٹھے کر کے سرکار دے کول آئے سن وہ سارے سوالات تتلیاں بڑھ گئے ختم ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آبدی حسن جماعہ دا اندر گھرک ہو گئے حدیث پاک انہوں نے بیان کی دیا امام بخاری نقل فرمائی ہے پھر انہوں نے اسلام قبول کی تا آپ نے اسلام قبول کرنے دا واقعہ جنہوں نے بیان کی تا ایک طویل حدیث مبارکہ لیکن اس حدیث پاک دا جو مقصار جا ایک ٹکڑا تو اڈسام میں رکھنا چاہنا حیات عبداللہ بن سلام فرمان دے فلم مارا اے تو وجہہو عرفتو انہ وجہہو لیسا بے وجہ القذاب جس ٹیم میں نے محمد ابن عبداللہ دا مو وے کیا چیرہ وے کیا میں زیارت کی تھی میرے دل نے قوائی دی تھی اے عبداللہ بن سلام اے ڈا سونا چیرہ کسی جھوٹے ہوئی نہیں سکتا اے جھوٹا بندہ نہیں ہو سکتا جدے چیرہ دا نور اتنا زیادہ جدے چیرہ دا تے چیرہ دی تابنا کی اور رونک اتنی زیادہ ہی ہے کہ جس نے میری اکھن قید کر لیا کہ میری اکھ کوئی اور وے کھندے قابل نہیں رہی ہے میں جس ٹیم دا سرکار نو وے کیا میری اکھ سرکار دا لگ گئی ہے عرفتو انہو انہ وجہہو لیسا بے وجہ القذاب میرے دل نے اس گالدہ فیصل لگی تا اے چیرہ کسی جھوٹا تے چیرہ نہیں آپ فرماندین کے میں جس ٹیم مسجد دروازے پہنچیا کہ میں آپ نے قنع نال سنیا کہ محمد بن عبداللہ آپ نے صحابہ قرام نو نیل بٹھاک ہے قریب بٹھاک ہے واضح نصیت کارن اور سرکار دی گودہ موضوع کی ہے معاشرتی اخلاق سرکار اپنے صحابہ قرام نو زندگی دے گر سکھا رہن اور لوگ انہال جو رہن دا طریقہ کار معاشرت انہال رہن دا طریقہ کار لوگ انہال برتاؤ دا طریقہ کار سرکار صحابہ قرام دا سرین اور سرکار دی گفتگودہ انوان ہے سرکار فمارن یا ایوہ الناسو اے لوگو افشو سلاما سلامنو آم کرو السلامو علیکم اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک کہی گئے سرکار نے فرمائے جناب بندہ ایک بار آدھا السلامو علیکم اللہ تعالیٰ اس بندینو دا نیکیاں تا فرمائے دا جناب بندہ دا السلامو علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ اس بندینو وی نیکیاں تا فرمائے دن اور جناب بندہ دا السلامو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ اس بندینو تری نیکیاں تا فرمائے دا سلام کرنا سنت ہے اور سلام دا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی بندہ سلام کرے اور اللہ بندہ جواب نہ دےو ہے اوہ بندہ انداللہ بنیگار ہے اور کہا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے نرسل سوال کیتا جائے گا اور دوسری قل کہ آج چونکہ مارڈرن دور ہے نیٹ دا دور ہے ٹیکنالوجی دا دور ہے علم دا دور ہے جب زیادہ پڑ گئے ہیں علم دی زیادہ بزازمی ہو گئی ہے سنت دور ہو گئے ہیں اور سرکار دو عالم سرزم تعلیمات دور ہو گئے ہیں صبح بخیر شام بخیر شب بخیر گوڈ مارننگ گوڈ نون گوڈ نائٹ اے تمام او طریقے سلام ہیں جنہیں دا اسلام دنال کوئی تعلق نہیں ہے با کہتا حدیث مبارکہ وچاندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماسا ایک صحابی آئے تو انہاں نے آگیا صبح بخیر حدیث پاک تلفاظ ہیں انہاں نے آگیا صبح بخیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیتا سرکار نے کوئی جواب نہ دیتا سرکار نے سوال کی تا یا رسول اللہ میں تو ہن سلام کی تا تو تو اس جواب کوئی نہیں دیتا سرکار نے حمیہ جڑا سلام تو کی تا اوہ سلام ساڑا نہیں ساڑا سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حمیہ جنہا بندہ اے آدھانہ اس بندہ سواب ملے گا جنہا بندہ اس تو عرد کے کوئی ہوتی اس سلام بے استعمال کر دا اس سلام دا سواب نہیں ملے گا اور اس سلام تا جواب دینا واجب بھی نہیں ہوئے گا اسلام علیکم اگر کوئی بندہ جواب دینا واجب ہے اور اگر کوئی بندہ صبح بخیر آدھا گوڑ مارننگ آدھا گوڑ نون آدھا گوڑ نائٹ آدھا کوئی بندہ جواب دینا یا اگر کوئی بندہ جواب نہیں دینا اگر کوئی بندہ جواب نہیں دینا وہ گناہ گار نہیں ہوئے گا لیکن اسلام علیکم اے اے اسلام ہے جیڑا حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتن کی تا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تخلیق فرمایا آدم علیہ السلام دے وجود اندر جسے روح آئی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے آدم وہ سامنے سفر ملائکہ موجود ہے تمام ملائکہ ہیں جاؤ جاکہ ملائکہ ہیں تو اسی تحییت پیش کرو انہوں نے سلام پیش کرو آدم علیہ السلام چیز نے فریشتہ دے نزدیک گئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے الہام فرمایا آپ نے فریشتہ نہ کہا السلام علیکم اور فریشتہ نہ کہا آدم علیہ السلام اللہ طرف ماہا اے آدم اے سلام تیرا اور تیری تمام اولاد دا سلام ہے اور جینا بندہ اے سلام کسی مسلمان تے کرے گا اللہ طرف اس بندے نو دا نہیں کیا تا فرمائے گا سرکاری دو عالم آپ نے صحابہ کرام نو دا سرکار سرکاری دو آفش السلام سلام نو آم کر دیو سلام نو آم کرن دا کے مطلب ہے مطلب اے دا سلام دا آم کرن دا اے نہیں ہے کہ میں کیسا رنے جانتا میں اس سلام کرنگا میں اس بچے نہیں جانتا میں اس سلام نہیں کرنگا سلام آم کرن دا اے طریقہ نہیں ہے سرکاری دو عمایہ کہ سلیمو علا من عرفتم و علا من لا عرفتم فرمایا ہر بندن سلام کرو خواہ توسی حسن جان دے ہو یا توسی نہیں جان دے اگر وہ مسلمان ہے تو حسن سلام کرنا لازم ہے سلام کرو اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم اسلام علیکم ناکھو اگر غیر مسلم تو انا دا اسلام علیکم بعض اوقات ملہ دے اندر فیکٹریان دے اندر کرسچن بھی مزدوری کر دے پئے ہندو بھی مزدوری کر دے ہیں Thr mental نو یا کرسچن نو السلام علیکم نہیں آخنا ہندہ اگر وہ توان آخ دا و علیکم سلام علیکم اسے جواب دے اندر و علیکم الوسلام نہیں آخنا سرکاری میہی کہ اگر کوئی غیر مذہب کوئی غیر مسلم سلام کر دا اسے جواب دا اسلام چیز و علیکم آخ دے و علیکم الوسلام مکمل ناکو سرکاری میں سلیمو علا من عرفتم و علا من لا عرفتم ہر بندن سلام کرو خواہ تو سی حسین جان دےو یا نہیں جان دے ادنال مبوح پیدا ہوں دی ہے سرکار نے ہم آیا اے میرے صحابہ کیا تو آن میں او دو کم ندر ساں جے تو سی دو کم کر لیو اللہ تعالیٰ تو عاڑی دیلے چو تمام طرح نیا قدورتاں نفتاں دور کا دےوے گا اور اللہ تعالیٰ تو عاڑی برکت آئے کیڑا بندہ نہیں چاہاں دا اللہ ساڑی زندگی جو پرشانی ختم قادم ہے ساڑی دل جو قدورتاں ختم ہو جان نفتاں چلیے جان سرکار نے فرمایا کہ ایک سلام نو آم کرو فرمایا افشو سلاما وعت امتا آما فرمایا سلام آم کرو اور دوسرا لوگا نو کھانا کھلائے کرو آپ نے دسترخان تھے کسی میمان نو بٹھائے کرو کسی اللہ دے بندن بٹھا کے کھانا اس معاملے دے اندر یعنی کہ ات امتا آما اصلا لوگ بہت ہی کمزورا کھانا کھلائے دے معاملے دے اندر بلکہ اللہ تعالیٰ دے انبیاء اکرام اور اللہ تعالیٰ دے نیک اور برگزیدہ بنیان دے احوال اگر پڑے جان پتہ چلدہ اے ورحیم علیہ السلام اس وقت کھانا نان کھاندے جس وقت کھانا دے دسترخان تھے کوئی مہمان آگے کھانا نہ کھاندہ آپ دا اے وقتیرہ سی کہ آپ جس وقت کھانا کھانا چاہن دیا آپ کو اس ٹیم باہر نکل دیا اور کسی بندن ڈھوڑ دیا اور اس نال بٹھا کے کھانا کھان دیا کافی یعنی کہ دن خزر گئے آپ انہوں کوئی مہمان نہ ملیا آپ نے ایک بندنو ڈھوڑیا اس ان بلا کے لے کے گھر آئے کھانے کو اس دسترخان تھے بٹھایا کھانا لگ گیا آپ نے فرمایا اللہ ڈھوڑ روڑ روڑ نہیں ملنا پھر میرے دسترخان تھے تیرے کے کام میں مہت اللہ دنبی ہیں لہٰذا جے تو اللہ دنان نہیں لےنا پھر جا اٹھ جا مہت خانہ نہیں کھلا مانگا از نے کہ خانہ خواؤ یا نہ خواؤ وہ تو ہڈی مردی ہے پر میں اللہ دنان ہی نے لینا اوہ بندہ غصے دنال اٹھ گیا جس ٹائم اوہ بندہ چلا گیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام موئی فرمائی اللہ فرمایا اے ابراہیم اس بندہ دی عمر کتنی سار جیسے بندہ تیرے دست رخوان تو اٹھ گیا اوہ دی عمر کتنی ساری ہے آپ فرمایا اے میرے پروردگار کافی عمر رسیدہ بندہ اللہ فرمایا جمعن تو لائق ہے آج تک اس میرا کلمہ نہیں پڑیا کہن دا میں مندہ نہیں ہے لیکن اوہ میرا رزق کھا رہا میرا نا نہیں لیندہ لیکن اوہ باوجود میں رزق نہیں بند گیتا آج تیرے سامنوں سے ایک بار میرا نا نہیں لیا تو تو اسے اوہ دی روٹی بند کا چڑی ہے اے ابراہیم پہلے اس بندے نے ڈوڑ ڈوڑ گئے اس ان خانا کھوا تا میں تیری یعنی کہ تحییت اور تیری بندگیا اپنی بارگاہ کبول کرن گا ہونے ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تے قدی حیث گلی قدی حیث گلی ہونے پنے کلوں پوچھ رہے ہیں کہ حیث ہو گیا تھا بندہ کسی ویک ہے یا نہیں ویکیا لوگا اندرسہ جی حیث را باہر نکلتا ہے پیسی کافی عبادی تو بار اوہ بندہ مل گیا ابراہیم علیہ السلام مل لے آپ نے اس آگیا ہو خدا دیا بندیا تو اللہ دنہ لے یا نہ لے چل میرے بان نہیں جاگا میرے نا روٹی کا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بندہ آگ دا کہ اوہ شہم سے تو اسی من دکھے دے کر کٹ دے پہ آؤ کہ اگر تو میرے خدا دنہ نہیں لینا پھر میں نے روٹی نہیں کھان دیرنی یہ تو اللہ دنہ نہیں لینا تو میرا رضا تیرے وقت حرام ہے ہن تو اس میں آب بلا کے لے کے جا رہے ہو آپ نے فرمایا جس اللہ واسط ہے میں تر آپ نے دستر خان تو اٹھایا آنا اس اللہ ہی میں دوبارہ بھیجا کہ میرے اس بندے نے بلا کے لے کے آ اس بندے آگیا کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میں وہی فرمای ہے کہ جمعن تو لے کے آج تک اے بندہ میں ملنہ علیہ نہیں ہے میرا انکاری ہے کافر ہے لیکن اوہ باوجود میں دیرونٹی بند نہیں کیتی اے ابراہیم میں رضا کا رزق دا بند و بس میرے ذمہ کرنے دن در ہے جہاں میں دی روٹی بند نہیں کیتی تیرہ بھی کام نہیں بند دا کہ تُو اللہ تعالیٰ نے بھی وقت روٹی بند کر جسے ہم اے اللہ تعالیٰ نے نبی دی زبان جو کلے ماد نکلے اس بندے سے دل نرم ہو گیا اس سا کہاو خدا دے بندیا اے غلط پہن پہلے دس نہیں آئی اے ابراہیم اے غلط پہن پہلے دس آئی جہاں خدا اتنا قریم اتنا رحیم ہے کہ میں اس ساری زندگی نہیں منیا کو دے باوجود اس نے من ترہی ٹائم رجا کروٹی خواہی ہے جہاں آج اللہ دی نبی دا وسیلہ بنیا کہ میں انقار کر بیٹھا فمائے خون خانا بہت دندر خواہاں گا پہلے اپنا ہاتھ وداو تو آڑے ہاتھ میں اسلام قبول کر لینا حضرت عبداللہ بن سلام فرمان دیں کہ میں نے سرکار دو عالم دا حسین چیرہ وے کیا کہ سرکار اپنے صحابن اے تغریر کاریان فرما رہیان کہ اے میرے صحابہ افش السلامہ سلام نو آم کرو واسل الارہامہ اور سلہ رحمی کرو سلہ رحمی کی ہے کہ آپ نے ایک خونی جیرے توہرے رشتے ہیں توہرے آپ نے ایک خونی تعلقات جیرے ہیں انہ دنال بڑھا کر رکھو انہ دنال حسین سلوک کرو توہرے جیرے خونی رشتے داد داد کے نان کے ہیں عمومن ساڑھا داد کے نان کے نان راول کا راولا یا رشتے دا بان جاندہ یا زمین دا بان جاندہ یا جیدادہ بان جاندہ سانپو پی رشتہ نہیں دیتا توہرے ساڑھا انہوں نے بولو جنہا ختم ہو گئی ہے ساڑھا انہوں نے زمین جب وہ غصب کر لئی ہے ساڑھا انہوں نے بننا کب لیا ساڑھا انہوں نے جنہوں نے بننا ختم ہو گیا فرمایا کہ اے کام نہ کرو رشتے دے اے اللہ تعالی آسمانہ تا بڑھندا جتا کہ اس لیک ہوندن اللہ تعالی ہوندے لیک آسمانہ تا لیک دیندہ زمین تا تخالی کی وسیلہ اور ذریعہ بندہ ہی ہے جتا اللہ تعالی چاندہ بندے دا آقد اُس بندے دنہ آلی ہوندہ ہی ہے لہٰذا اللہ تعالی دے کام نہ نہ راضی رہ کرو اور انہوں نے رشتے ہواستے ہیں اور انہوں نے زمینہ ہواستے ہیں اور انہوں نے بنیہ ہواستے ہیں آپ نے خونی تعلقات نو خراب نہ کیتے گرو سرکارنمائیہ جڑا بندہ آپ نے کھونی تعلقات ترودہ آپ نے کھونی تعلقات قائم نہیں کردہ آپ نے کھونی رشتدارہ دنال نرازگیاں برہندہ فرمایا جتنی مردی عبادت قائلہ ہے وہ بندہ جنت انداخل نہیں ہو پائے گا وہ بندہ قریبی جنت انداخل نہیں ہو پائے گا سرکان نے مبایا اے میرے صحابہ کیا تو سا چاند دیو کہ اللہ تعالیٰ تو آڈی عمر لمبی کر رہے اور تو آڈی رزق دندر اللہ تعالیٰ فراوانی پیدا کر رہے صحابہ کیا یارز اللہ ہاں سرکان نے مبایا فرقہ کام نہیں کہ آپ نے کھونی رشتدارہ دنال بنا کر رکھو آپ نے کھونی رشتدارہ دنال تعلقات قیم کر کر رکھو اور انہوں دنال صلح رحمی کرو سرکان نے مبایا سلام آم کرو اور صلح رحمی کرو تیسے طرح مبایا وعت اے متعامہ اور لوگنو کھاڑا کھلاو وصلو باللیلے اور را دے اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو وناسو نیامن جس وقت بندے ستے پہ ہون یعنی را دی پچھلے ٹیم دی نماز نماز تاجد پائی وقت دی نماز فجر زور اصر مغرب شاہ اے تو اوہ نمازن جب ہر بندہ تغزہ پہ آ کہ فلان بندہ مسیطی آیا فلان بندہ مسیطی نہیں آیا فلانے نماز پڑھی ہے فلانے نماز نہیں پڑھی ہے اے دے اندر اللہ دی مغلوق وے دی پہی ہے اے دے اندر ریاقاری بھی آ سکتی ہے دے خلاوہ بھی آ سکتا فرمایا خالص اوہ اللہ تعالی واسطہ نماز تو آڑی ہے جس وقت ساری مغلوق ستی پہی ہے تیتو ساکھ اس نے اپنا بھی سترا چھوڑ کے اللہ تعزور آقا بنا سر جکا دیو فرمایا وصلو باللیلے وناسو نیامن اس وقت اٹھ کے رات دو نماز پڑھو جسے ہم لوگ ستے پہ ہون فرمایا اے چار کم کرنا تو آڑا کم ہے تاد خلول جنت ابھی سلام اللہ تعالی توانی سلام تیزلہ جنت داخل فرما دے وے گا ایک کم کی ہے سلام کرنا دوسرا کم کی ہے کھانا کھانا تیسرا کم کی ہے سلح رحمی کرنا اور چوتھا کم کی ہے رات دے پچھلے پیر اٹھ کے نماز پڑھنا فرمایا اے چار کم اللہ تعالی انہ اتنے چنگی لگ دیا ہے جیڑا بندہ اے چار کم کردہ اللہ تعالیٰ سبندینو سلامتی در جنت داخل فرما دے نئی ہے حیرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ سرکار دو عالم دا چہرہ ٹک ٹکی لاکھا ویغرین صحابہ قرام ترسی ہے یا رسول اللہ عبداللہ بن سلام آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عبداللہ بن سلام نو بلایا نزدیک کی تا تے آپ دا کمیز دا پہلو پاکڑا چھکیا سرکار مائے عبداللہ بن سلام کیوں آیا آیا کس نیتی آیا آپ جانتے ہیں سرکار سے ہایا اے عبداللہ بن سلام تو عبد اس کیوں آیا عبداللہ بن سلام نے جڑا انجواب دیتا شائر نے ا害 Listen سہودہ لینے کے لیے باز آر گئے ہاتھ اس کے بھی کے جس کے خریدار گئے جسن ڈان واسا گئے آس جسن ڈان واسا گئے آس جسن حران واسا گئے آس او دے ہاتھی آپ وگ گیاں او دے کول آپ ڈائے گیاں فرمایا یارسول اللہ آیا تک اسے اور راہ دے نال آس لیکن آپ دے کلام سن کے اور آپ دے رو خرام دی زیارت کر کے میرے دل دی دنیا تبدیل ہو گئی ہے ان خدا رہا جلدی جلدی میں نے سلام دی دولت اطاف فرما دیو یارسول اللہ میں نے ایمان اطاف فرما دیو سرکار دو عالم صدر میں اٹھ کے عبداللہ بن سلام نے اپنے سینے دینا لیا اور کلمہ پڑھایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آنو آپ نے سلام قبول کر لیا آپ نے کہا یارسول اللہ لوگاں میں دور دے وطن تو بلایا تو ہڑی نال مناظرہ کرنا واسا ہے ہون لوگ میرا انتظار کر دے پہ ان بار کہ میں ان کے لیے خوشکبری انہوں نے دینا کہ میں محمد بن عبداللہ نے حراجتا ہے ہون میں تا سلام قبول کر لیا لوگ میں نے برا بلا آکھن گے تے میں ان کے قرآن صحابہ قرآن بھی ویغ رہن عبداللہ بن سلام سرکار دی بارکات اندر ایک اللہ قرآن تے کسی صحابی نے باہت جا کہ دسیا کہ جس بندن تو اسی سرکار دے نال مقابلہ کرنا واسا بھیجیا وہ بندن تا سرکار دیا تا کلمہ پڑھ گیا مسلمان ہو گیا تمام لوگاں نے پروپ کٹیشنو کہتا لوگ آگے عبداللہ بن سلام تو تا ساڑھا نک کا پاچھا دیا اے عبداللہ بن سلام تو تا سن کسی پاس تے نہیں چھوڑیا آپ نے فرمایا کہ میں جس بھی سرکار دا چیرہ اوے کیا دوسرا میں تا اس واسطہ بلایا سی نا کہ ایک جھوٹا بندہ اس نے نبوہ دا دعویٰ کی تا اور ساڑھے باپ دادہ دے دین درم نو برا بلا آدھا ساڑھے مبتہ نو برا بلا آدھا لہٰذا او جھوٹا بندہ وہ دے جھوٹ دا پول کھولنا اور مارشلے دے اندر پتنا کرنا لیکن جشت ہے میں نے محمد بن عبداللہ سے چیرہ وے کیا میرے دل نے گوائی دیتی ہے کہ اے ایڈا سوڑا چیرہ کسی جھوٹے دا ہوئی نہیں سکتا محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ سچے ربی ہیں حضرت تارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادیں کہ ایسی کاف لے دے نالاس مدینہ شیر دے نزدیق ایسی پڑھاؤ کی دا آپ نے اتصواریاں ایسی بٹھائیاں سمان لائیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تو باہر ٹیل دے ٹیل دے باہر آگئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وے کیا کہ ایک بنی دی نال ایک بڑا خوبصورت دیا سی اتماعہ ہٹ چگدہ پیا سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے ہٹ کدہ ہی ہے ساڑھے کاف لے جکبندہ بولیا کہ اے ہٹ میں نہیں ہی ہے سرکار نے پوچھا اے ہٹ ویج نہیں اس آخری ویج چٹ ساں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک آئے سان اور سرکار دو اتنا خوبصورت تیارہ سی کہ سارے لوگ سرکار دو ویغ دی رہے گئے اور کوئی سوال یا کوئی اور گلب آ کہ تُسری کون ہو کدھو آئے ہو کدھا جا رہے ہو اے سوال اور اے جواب کرنے تے انہاں نجاہ دی کوئی نہ رہے سرکار دی زیارت کی تھی سرکار نے پوچھا اے ہٹ ویج نہ نے انہاں کا ویج نہ پوچھا کہ ندا ویج نہ نے انہاں کا یہ اتنیا کھجورا نہ ساں ہٹ تو آڈا سرکار نے ہمارے رسی میں پکڑا ہو سرکار نے رسی پکڑی سرکار نے فرمایا کہ تو آڈا کو لئے دی قیمت پہنچ جائے گی سرکار نے ہٹ لیا تے چل دے پڑے جن سرکار اکھاں تو اوچ جلو گئے تو سارے بندے آپ نے اندر بے گئے انہاں کیا آج تک ایڈا نادانی آلا تے بے وکوفی آلا سودہ نہیں کی تا نہ تیسی پوچھا تو بندیا کون ہے نہ اے پوچھا کہ تو ہی ہے کتا دا نہ اے پتا کہ گیا کتا ہی ہے اوہ بندہ آیا اس بندہ سارے کو پوچھا کہ ہٹ دینا نے اساں اس بندے نے ویج دی رہ گیا ایڈا سوڑا آج تک بندہ ویج ہے نہیں اساں وہ سن دن 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 ساں گم ہو گئی اے اس بندے کوئی تارہ بھی نہیں لیا کہ بندہ کون ہے اساں ہٹ ویج چڑیا اور ساڑے اس پورے کاف لے دا ساپ تو قیمتی اور ساپ تو خوبصورت ہٹ ہے اور اساں وہ بندے دے رہا ہٹ دے گئے اپنا نقصان کر چڑیا اے سارے مرد گلہ کارن اس کاف لے دن در ایک اونٹنی دے ہوتا جتا ہے یعنی اونٹنی دے ہوتا ہے جو پلان وغیرہ اور ہوتا ہے خواتین واسطہ پڑھتا برہا جانا اس کاف لے لے بندے بلایا تھا اساں کیا واللہ لقدر ایتو راجلن کانا وجوہو کت عطل کمر لیلت البدر اساں کیا او خدا دے بنیو آپ اسے بڑھو کوئی نہ آپ اسے اندر تو تو میں میں کوئی نہ کرو میں بڑی خاتون اس غادی زمانت دین دیا کہ او بندہ تو ہن ضرور پیسے پہنچا دے گا او بندہ تو ہن ضرور پیسے پہنچا دے گا انہا بنیا پوچھے ہا کیا تو جان دی ہو بندہ کون ہے اساں کیا خدا دی قسم ہے میں نہ جان دی بندہ کون ہے انہا پوچھے یہ تو جان دی نہیں ہے پھر تو زمانت کھن دین دی پہی ہے کہ بندہ پیسے دے جائے گا اس خاتونہ کیا واللہ لقدر ایتو راجلن کانا وجوہو کت عطل کمر لیلت البدر اساں کیا خدا دی قسم ہے میں نے ایک ایسا جنہوے گیا یعنی سرکار دے پاس ہے اس نے اشار کیا میں ایک ایسا جنہوے گیا جیدہ چیرہ ان جائے جو چودوی رات چاند ہوندہ ہی ہے اساں کیا آج تک ایڈا سوڑا جنہوے گیا پہلی بار ویک رہی ہیں کہ ایسا جنہ جیدہ چیرہ چودوی رات چاند ہی طرح ہی ہے انا زہمینہ تن لے سامن جاملے کم اساں کیا اگر او بندہ آکھ ہے تو ہن پیسے نہ دے ہوئے تو میں بڑی خاتون تو اٹھے ہڑ دے پیسے دے ہوئے گی میں زہمینہ تو اٹھے ہڑ دی قیمت دی لا یک درو بے کم اور تو میں دے سینیہ کہ او بندہ تو اٹھا دھوکہ نہیں کرے گا جیسے ہم انہوں نے پوچھا کہ او کس طرح دھوکہ نہیں کرے گا اس آگے کہ ایڈا سوڑا چیرہ بندہ رہا ہے نا ایسا جھوٹا نہیں ہو سکتا اے ضرور کوئی اچھے خاندان دا اور اچھے باپ دا اچھا بیٹا ہی ہے لہذا تو انہوں نے ضرور پیسے دے ہوئے گا آزت تارک ابن عبداللہ فرمان دن ایسا نے قیام کر لیا ایسا جب وہ انتظار کرنے لگ پیا فلمہ قان الاشا جیسے ہم شام دا وقت ہویا آتانا راجلن دو بندے ساڑھے گول آئے فقالا انا رسولو رسول اللہ صلی اللہ علیکم انہوں نے آگیا ایسا اللہ تعالیٰ دے رسول دے کاسدہ تو ہاڑھے گول آئے ہیں اور سرکار دو عالم اس نے فرمایا سرکار نے فرمایا اے خجوراں تو ہاڑے ہٹ دی قیمت ہیں اور اے نال خجوراں ساڑھے آلے پاسو بطور حدیعہ تو ہاڑی زیافت دے تو سرکار نے پیش کی دیا ہیں دو بندے آئے انہوں نے خجوراں جس اصحاب نال ہٹ بیچے آ اتنے خجوراں انہوں نے وقر جنے چاہیویا اور نال کچھ خجوراں زیاف اضافی انہوں نے چاہیویا انہوں نے بنیا آگیا 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 کیسا اللہ تعالیٰ دے رسول دے کاسدہ سرکار نے سان توہاڑے کول بیجیا سرکار نے جو ہٹ توہاڑے کول لیا سی اے انہوں نے ہٹ ہیں دی قیمت نے اے نال اضافی خجوراں نے سرکار نے توہاڑی زیافت فرمای ہے انہوں نے پوچھیا کہ وہ بندہ کولا جس ہٹ ساڑے کول لیا صحابہ کرام لیا کیا وہ بندہ عام نہیں ہے وہ ایسا انسان ہے جس سے کائنات دے ہر ہر ذرے درود و سلام پیش گھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نبی ہے اللہ تعالیٰ تا رسول ہے اور دوہ جہانا تا لانا ہی ہے سرکار نے دو عالم نے فرمایا آپ نے ایک خجوراں پوری کر لیو تول لیو ماب لیو اور آپ نے ایک خجوراں پوری کر لیو اور باقی خجوراں نرال تو آپ نے شام در خانہ کھاؤ سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن اخلاق تو آپ دے کردار تو وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے وہ سارے سارے کافلہ انہوں نے صحابہ کرام نرال مدینہ شریف تشریف لے آیا اور سرکار دے ہاتھ آکے انہوں نے سلام قبول کر لیا کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شائع ابراد نے کر لی صحابہ کرام آدین ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چہرہ اتنا خوبصورتا کہ جنہوں سرکار دو عالم آپ مسکرین دے آن تو سرکار دن دن جو نور نکل دا سی اور او نور جس طرح کچھ ان دیوارہ دا پہنڈا سی تو کچھ ان دیوارہ بھی شیش شہر چمکن لکھ پہنیا آن اے اللہ تعالی نے جب وہ خاص کمال اپنے پیارے معبوب نے عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فضیل و منعقبات آپ دیا کرامات اور آپ دے جب وہ اللہ تعالی دیتے ہوئے تمام ازازات اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان دے باست دن در رہا وہ نہیں ہے کہ تمام کمال حقو بیان کہا سکے لا یمکن سناو کمال کان حقو ہو بعد از خدا وزرکتو ایک قصہ مختصر زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اعصاف کا اخباب بھی پورا نہ ہوا اللہ تعالی دی بارگاہ و دعا ہے اللہ تعالی میری تواری اصلاح صاحب دیادری اپنی بارگاہ کبول فرمائے اے چھوٹی موٹی معافل صرف بہانہ ہے نبخشش دا اے زمین دا ٹکڑا جس ٹکڑے تا بیق ہے اصلاح اللہ دا ذکر کیتا سرکار دی مدف سنا کیتی ہے سرکار دی فضیل و مناغباز سنے سنائے ہیں سرکار دی ملاد دی محفل دا سجائی ہے اے زمین دا ٹکڑا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دی رحم دا حصہ بنے گا اللہ تعالی دی دحمد و سے اس گھارت ہے اس گھارت بشندگانت ہے اس گھارت تمام افراد